عید کا جب اعلان ہوگا اور عید کا اعلان بھی اب ایک مسئلہ بن گیا ہے ہم نے اس پر مدینہ منورہ سے بھی پریسر ریلیز تو جاری کیا تھا تو یاد رکھیں کہ عید کا مسئلہ یہ سائنسی نہیں یہ شریع ہے اور اس کے لیے شرط سائنس دان ہونا نہیں عالمِ قرآن ہونا ہے وہ چیزیں ایک سورسز کے طور پر سانوی طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں ایک نماز کی ذمہ داری دوسرا بندہ نہیں اٹھا سکتا کسی کی تو کروڑوں لوگوں کے تیس روزے ان کا کون بوجھ اٹھائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا سومو لرعیتے ہی وافترو لرعیتے ہی چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے باقی آلات وہ دیکھنے کے لیے معامن کے طور پر ساتھ لگائے جائیں گے یہ رویت کا ایک اپنا کوٹا ہے ثواب کا یعنی یہ نہیں صرف کہ رویت حلال کمیٹی والے ہی دیکھیں سارے لوگ دیکھیں اور اس دیکھنے پر بھی ثواب ہے اور شریعت کہتی ہے سرکار کا فرمانہ اگر چاند تلو ہو چکا ہے لیکن بادل کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو سرکار نے صدیوں پہلے فیصلہ کر دیا تھا فرمانہ تمہارا کام اس سے نہیں کہ ضرور جو ہے وہ اگر چلو ہو چکا ہے تو اب تم چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ فرمایا اگرچہ چاند ہو مگر تمہیں بادل کی وجہ سے بھی نظر نہ آئے تو تم رمضان کی گنتی پوری کرو یعنی سرکار نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اور آپ تاجدار ختم نبوت ہیں اور اس پر بھی موقع اگر بنا ضرورت پڑی تو ہم پورا سیمینار کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان کا چاند عید کا چاند حج کا چاند یہ کمری کلنڈر جو ہے اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے حج کے موقع پر میں نے وہاں کے اہل علم کو چیختے دیکھا کہ یہ اعلان ہو گیا جبکہ صورتحال یہ ہے اخباروں میں کالب لکھے گئے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو وہی میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا جاتا پہلے ہی کہ فکس کر دیا گیا ہے لیکن یہاں تو رکھا گیا رویت پر اور اس لحاظ سے یعنی کمری حیثی جو کلنڈر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ محض ایک انتشار کی کوشش ہے اور یہ بالخصوص یہ کلنڈر بنانے کا جو اعلان کرنے والے لوگ بے عمل بد کردار ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں کی عبادتیں نہیں کی جا سکتی یہ بڑا مقدس توفہ ہے اور چند لاکھ اگر رویت حلال کمیٹی پر خرچ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں تمہیں پتہ نہیں کہ ایک روزے کی قیمت کتنی ہے اور اگر زائع ہو گیا تو نقصان پھر کتنا ہوگا اور کون قیامت کے دن وہ نقصان پورا کرے گا اس واسطے ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اس کمیٹی کو مزید منظم کی آدھا اور مزید اس میں بہتری لائی جائے شہادت اور جو شہادت کے شریع اصول ہیں اور پھر تحمل شہادت اداع شہادت اور شہادت علش شہادت اس کے لحاظ سے جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سکم باقی نہ رہ جائے اس طریقے سے ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ